ہے آگے لگے ڈیاغنوزیس میں یہ چاہنا یہ کچھ خاص امپورٹن نہیں ہے مطلب کرنا چاہنا تو آپ کر لیں کہ ہم نے کب سرٹن کہنا کب ڈیفنیٹ کے امپورپل کے پوسیبل کہیں گے ہم سرٹن میں یہ ہوتا ہے کہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ ہم نے ہسٹو پیتھولوجیس سے کنفرم کر لیا ہے ہسٹو پیتھولوجیس سے ہی ہم نے کنفرم کر لیا ٹھیک ہے اور ڈیفنیٹیو میں کیا ہوتی کہ وہ ٹونٹی منٹ سے زیادہ اگر دیل تک رہا ہے اور ڈیفنیٹیو کہتے ہیں تو آپ نے اس کو دیکھ لینے کے دفعہ اچھا جی آگے ہم نے کرنا ہے اس کا سٹیجنگ نہیں کرنی ہم نے اس کی فردہ اس کی جنہیں وہ ٹریٹمنٹ ایمپورٹنٹ ہے ویری ویری ایمپورٹن اب اس کی طرح سے پہلے ٹریٹمنٹ کیاکنی زیادہ ٹریٹمنٹ کرنی کہ پیشنٹ کو ایک ہی دلانے کی خیار تو ری ایشور کروانے سموکنگ کرتے تو سچلوانے سالٹ ڈائیٹ کو جنہیں وہ کم کروانے اور زیادہ جنہیں بوٹر زیادہ نہیں پینا کوفی وغیرہ جنہیں وہ بھی زیادہ نہیں لینے سٹریس کو آبوائٹ کرنے لائف سٹائل چینج کرنی ہے اور ایکٹیوٹی جنہیں وہ بہت زیادہ مدد بیلنس ایکٹیوٹی کرنی ہے کچھ بہت زیادہ جو ہے ایکسرس نہیں کرنے اس کی بات یہ تم نے جنرل میرمیٹ کر لینے اس کو ہم نے کہا دیا اب ایک پیشن اپنے پاس آیا ایکٹیوٹ اٹیک کے ساتھ یہ ہے اگر سپوس کریں کہ اگر کسی کو ایکٹیوٹ اٹیک ہوتے تو ہم نے جنہیں کیا کہا کہنا ہے جب سے پہلے سکلوجی کا سپورٹ دینے اس کو ریچور کروانے ٹھیک ہے آپ نے اس کو ریچور کروا لیا اسے بیڈرس دے دیا انٹرمین سلوٹس دینے الیکٹرولیٹ انٹرمینسوشن کروانے اور ویسٹی بیلر کی سیڈیٹیو دینے کونسی ہیں ڈائمن ہیڈرمین دیوئی ہے ٹیک ہے یہاں پہ اور پرو میتزین دیوئی ہے اور پرو کلورپیرازین دیوئی ہے تینوں اپنے منام یاد اکنے اس کے اس کے اس کے بعد ہے جی ڈائزی پام دے سکتے ہیں آپ اس کے اندر سرئے یہ اس کے اندر اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو آپ نے ویسٹیوڈاریٹر دینے کونسے دینے کاربو گین دینے 5% کاربان سیڈ ہوتی ہے اس کے اندر کو فسٹامین ڈائی فوسفیٹ بھی دے سکتے ہیں ساتھ اس کے بعد ہے مینجمنٹ آف کرونک فیس اگر تو ایک پیشن آیا کہتا ہے کہ مجھے اٹائک ہوت نہیں ہوتے تو ہم نے کیسے اس کو پانتر کرونک فیس میں کس طرح اس کو پیشن کو لے کے چلنا ہے سو ایسے پیشن کو ہم دے دیں گے ویسٹی بیلر ایسے پیشن ہم دے دیں گے ویسٹی بیلر سیڈیٹیو دے دیں گے ٹیک ہے اور سیڈیٹیو میں کیا آئیں گے وہ دیکھر چرد میں دیکھر ہیں اس کے لnah لے سکتے ہیں اس کے لہے دیوارٹ میں جو بیلر میں دیا ہے بیٹا ہسٹین دے سکتے ہیں اس کے لع способ ہیں ریمز کے لئے چاہیے عمل میں پناہ کشم کروں سے سوچے اندار ہو رن جو الارجان کا سکر کردیں اور اس کے لعبMC bo attending اس کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں اگر اس کو ہیپو تھروڈیزم وغیر ہے تو اسے ٹھیک کر سکتے ہیں اچھا ہاں در ٹریٹمنٹ کر لیا آگے ہیں انٹر ٹیمپینک جنتامائسن تھرابی ہے میں بتا ہے کہ جنتامائسن جو ہوتے ہیں ہمانے گلہ کو سارے جو ہوتے ہیں وہ ایسٹی بیلو ٹاکسک ہوتے ہیں سو ہم نے کہا کرنا ہے کہ ہم جنتامائسن اس کے اندر دے لیں ٹھیک ہے اور اسے ہم بائی ویکلی جنرمہ طبیق میں دو دفعہ انجیکٹ کریں گے اس نے کہا کرنا ہے اس ڈسٹرکشن کروانی ویسٹی بلے لیمبرانت کی سوڈسٹرکشن کروائے گا تو اس کے سپیلز وغیرہ ہیں وہ ہمارے جانے وہ کم ہو جائیں گے اس کے علاوہ جو ہے میکروبک دے سکتے ہیں اس کے اندر میکروبک جو ہے وہ ہم نگا کرنے کے کون سے دینی ہے پولی وی نائل ایسی ٹیر دینی ہے یہ ڈیلیوئے کرے گی ڈرگ کو ٹھیک ہے ایکسٹرنے ایئر سے تدھا انجیکشن ہمیں بار بار جو ہے انجیکشن نہ دینے پر ہم پہلی میکروبک رکھ اس میں جو ہے وہ بواد میں سٹیروز ڈال لیں ہیں کوئی بھی ڈرگ ڈال لیں تو وہ ڈالتے دیں گے ٹھیک ہے ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ انسرٹ کر لی گیا اچھا اس کے بعد جی ہے آپ کی سرجیکل ڈریٹمنٹ آپ نے جو کوشن ہے تھا لاسٹ ایکزائم میں اس میں اس نے انہوں نے پوچھا ہی سرجیکل تھا ڈرگٹ انہوں نے کہا تھا سرجیکل بتائیں میں سو یہ بہت بہت اپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے یوں کیسے کے لیہاں سے بہت اپورٹنٹ ہے اچھا یہ نا سرجیکل پرسیجن ہے صرف اسے دیکھنے مشکل لگتا ہے بہت آسان ہے اس سے پہلے یہ کہ اندر ہم نے پہلے کہا تھا ہم نے پہلے کہا تھا ہم نے انٹرمیڈن لو پریشر پلس ترپی یا مینئر ٹیسی ڈیوائیس جو نے وہ رکھنی ہے اب آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے اس طرح سے بات کریں تو ہمیں بتا ہے کہ ہم دیکھنے گا کہ جو ہم نے بات کی تھی پہلے بھی اس میں ہم کہہ کرتے ہوتے ہیں کہ ایک ٹیو پاس کرتے ہیں یہاں سے ٹیو پاس کر کے اور ڈرین کہاں پہ ہوتی ہے سب سپیس کے اندر یہاں ڈرین کرتے رہتی ہے اور یہ شنٹ اپوریشن یہ پرفرم ہو جاتا ہے اگر لکھا سپیس کے لٹ میں سپیس کے لٹ میں کہتے ہیں فکس پرشن میں کہہ کرنا ہے کہ ہم نے سیکیول کو پنکچر کرنا ہے نیڈل سے سپس کریں کہ یہاں پہ یہ سیکیول کر رہی جانا ہے ٹھیک ہے یہاں راؤنڈ وینڈو ہے راؤنڈ وینڈو فٹ پریس ٹیپیز ہے اور ہم نے کہیں ہیں جہاں کہ ہم نے یہاں پہ پنکچر کر دے کہ اس کو سیکیول کو پنکچر کرنے کے بات کیا ہوگا اس طرح سے جو ہے نا وہ فلیٹ کر دیا اب میں ایک ٹیک رکھ رہے ہیں جو کہ فوٹ پلیٹس ٹیپیز کے ساتھ جو کہ باہر بار جو ہے وہ پریشر دے گا اور پریشر کی وجہ سے جو ہے نا وہ پریشر ریلیو ہوگا وہاں پہ سیکیول کی ٹھیک ہے تو جانا ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد آپ کا دیا ہے تھرڈ اسی کے اندر کوکلیو سیکیولوٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کہہ کرنا ہے کہ ہم نے سیکیول کے بجائے کوکلیو ڈرفٹ سے جائیں گے اسے پنکچر کریں گے تاکہ پینلیف میں ڈرین کریں ایسے تھا نا ہمارا اس طرح تھا اور پھر یہ یہ کوکلیو تھا اور اس طرح سے جو ہے وہ پینلیو تھا انڈرلیف کا پریشر بہت زیادہ بڑھ گیا ہے ہم نے ان دونے کے درمیان ایک شراغ کرنا ہے تاکہ انڈرلیف جو ہے پینلیف میں ڈرین ہو جیسے ہم کہتے ہیں کوکلیو سیکلوٹ میں کہتے ہوتے ہیں دیکھیں تو یہ دیکھ رہیں کوکلیو ڈرٹ جو ہے پنچے کریں گے تاکہ دین کر دی پینلیف کے اندر اس کے بعد جو ہے آگے سیکشن آف ویسٹی بلے ناو میرے مسئلہ کروا رہا تھا کہ وہ ٹائگ وغیرہ پروپلیم جو ہے نا وہ کروا رہا تھا ہم نے کہا کہ ہم نے سیکشن کر دیا ریکٹوسکمور جا کے ٹھیک ہے ریٹوسکمور جا کے اس کے بعد ہم نے کروا کے نا اس کو ویسٹی بلے لیم برے کو جو ہے وہ ڈسٹروئے کروا دیا ٹھیک ہے کوکلیو فنکشن جو ہے وہ پڑی ضرور ہے لیکن باقی جو ہے کوکلیر لیم برے ترسے ہم بیسٹی بلے لیم برے ترسے دیسٹروئے کرو سیکنڈ میں ہے ڈسٹرکٹی پروسیجر ہے ڈسٹرکٹی میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کوکلیو کو ہی ڈسٹروئے کرنا ہے ٹھیک ہے سارا کا ساتھ جو کوکلیر پارٹ ہے جو فنکشن سے دیسٹروئے کر دیں گے دیکھیں تو اس میں کیا مسئلہ مسئلہ ہی مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا اب ہی لیم برے ترسے دیسٹروئے کر دیں گے دیسٹروئے کرنے کے وجہ سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو ریلیو ہو جائے اس کے اندر آگے انٹرمیٹن لو پریشے پرسس میں کہہ کرتے ہیں کہ ہم نے ایک ڈیوائیس رکھ دیتی ہیں وہ ڈیوائیس جو بار بار انٹرمیٹن پوسٹی پریشیر دی رہتی اسے کیا ہوتا ہے کہ فلویڈ جو ہے اس نے اگر فرس لگ رہے تو وہ ڈرین ہوتا رہے گا بلیو می اس کے اندر کافی جو نا یہ خود جو نا ایک یو کیو ہے ٹھیک ہے پورے کا پورا اور اس کے اندر جو نا وہ ایم سی کو بہت زیادہ آتے ہوتے ہیں